نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ ڈیپک بدوریہ دنیا ورکے ساتھ ہی بھارت میں بھی لگاتار کورونا وائرس کا پرکوب بڑھتا چا رہا ہے آج دنانک تک یعنی بھارت میں چودہ سو سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں جس میں سے پیتالیس سے زیادہ کی موت بھی ہو چکے اس وائرس کی چپیٹ سے چھتیس گڑوی اچھوٹا نہیں ہے لیکن یہاں وائرس کا پرکوب زیادہ نہیں ہے کورونا پوزیٹیو مریضوں کی زنگہ اب تک آتھ ہے کورونا باعث کے سنگرمنٹ کو روکنے کے مدی نظر سکسال بھاگ سرکار کے عادیس پر کئی بڑے اور کڑے فیصل لیے تھے جیسے پہلے کبھی پرکسائیں ارد کر دی گئیں اور سب ہی اسکول کالیج پونٹ اٹھ سے بند کر دی گئے اور شیخ خبر پر عدد کیوں جانکارے کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑگا ہے ستر راجپوتر جو کہ ان کے پاس موجود ہیں انس کے ڈائریکٹر کرن فپری جی ستیاں مچا ہوں گا کرن فپری جی سے جانے کے آخر چھتیز گڑ میں مریض کم ہیں اس کے کیا کارڑ ہے کہ وہاں کا ماحول یا سب سے پہلے ستکتہ وہاں کی سرکار کی یا پھر وہاں پر میڈیکل یا ڈاکٹر کی جو ایڈوائزری یا پھر ان کا ٹریٹمنٹ جی جی ایک اوہ پورا بھی سفی بات کریں تو یہ ڈہمسہ سو لے کر مخول ہے اور وہیں دوسری اور بھارت میں چھتیز گڑ کی بات کریں تو یہاں ایک رہاد بھری خبر ہے دو مریض کو یہاں سے ٹھیک کر دیا گیا ان کو آج ریلیف کیا گیا ایمس میں علاج جاری تھا ایمس کے عدیب شاک ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا پھری پرکریہ رہی سر یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے کیسے کیا یہ آپ سب سے پہلے میں اپنے پردیس باتیوں کو ایمس کے سبھی چکسکوں کو ڈائریکٹر مہودائ کو اور ہماری جو نرسنگ آفیسر ہیں اور باقی جتنے بھی ادھکاری ہیں پراباری ادھکاری نوڑال ادھکاری سبھی کو بھارا ہوا کارے تھا ایک چنوٹی بھار بھرا ہوا کارے تھا یہ ایک چیلنج تھا اور ہمارے چکسکوں نے ہمارے نرسنگ آفیسر سٹاف سبھی لوگوں نے دو مریضوں کو جو بلاڈ ٹیسٹ جن کے پوزیٹیو تھے کورانا وائیس کا انفیکشن سے انہیں لگبت پہنس سے چھ دن میں ہی اچھا کر کے اور گھر بھیج دیا گیا آج دسچارج کر دیا گیا ان کی پیشنی دو ریکوٹس نگیٹیو آئیں تب یہ کنفرم ہو گیا کہ ان کے شریف میں کسی پرکار کا کورانا کا انفیکشن نہیں ہے لگبت میں تیس جاریب کو یہ لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس میں سردی جو کام خانسی اسپیٹار کے لکشن ہونے کے قرآن اور ڈاؤٹفل بھی تھے جگسکو نے سلائے بھی جی سکریننگ کیے گئے خوزبین کی گئے ان سے پوچھا گیا ان سے پورا ہسٹری لینے کے بعد میں پھر پایا گیا کہ ان کا جانت جروری ہے اور جانت کیا گیا اور دونوں کورونا انفیکشن سے پوزیٹیو ملیں ہمارے جگسکو نے انہیں دکتال آئیسیلیشن وائیڈ میں بھرتی کر اور جو علاج ہوتا ہے جو درگ آب چوئس نہیں نکلا ہے بیکسن نہیں نکلا ہے تو جو علاج ہوتا ہے اس کا سمٹومیٹک اور سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہی دیا انہوں نے جیسے بخار کے لیے کروشن دیتے ہیں انفیکشن کے لیے انٹی بائیٹک دیتے ہیں الرجی کے لیے سیٹریجن ہے اور خانسی کے سائرپ بغیرہ دیتے ہیں آئی وی فلوڈ ہے ملٹی ویڈامین انجیکشن بغیرہ ہے یہ تیادی دے کر کے اور اچھا بھوجن ڈائیٹ ان کی ایمینٹی پاور کو بڑھا کر کے پرتی روح پرتی روح داتمک شکتی کو بڑھا کر کے اور رات و دن ان پہ نگرانی رکھا گیا جانچ کرتے رہے مانیٹرنگ کرتے رہے سبھی لوگوں نے مل کر کے اور دو مریض اچھے ہو کر کے ان کی پچھلی دو نگیٹیو ریپورٹ آنے کے بعد آج ان کو گھر کے لیے ڈسچارج کر دیا گیا ہے آپ سے ہم جانا شہیں گے کہاں کہاں سے یہ مریض آئے تھے ایک مریض ہمارے رائپورٹ کا تھا اس کے ساتھ میں باقی اور ڈیٹیل ہم نہیں بتا سکتے دوسرا مریض ایک بھلائی کا تھا اور ایک سکسٹی ایٹ ایئرز کا تھا میں اپنے چکسکوں کو اپنے چکسالہ ایمز رائپورٹ کو بھی دھنواز اور بادائیاں دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ گجرگ لوگ ساٹھ باسٹھ سال سے اوپر کے عمر کے لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں ہمارے چکسونا یا کر کے دکھایا اس کے لئے سبھی کو سبکام نہ آئیں ہمارا کانفیڈنس لیبل بھی بڑھا ہے کہ ہمارے پاس عدیق عمر کے مریض بھی آئیں گے تو ہمیں بشواہ سے کہ ہمارے چکسک ہمارے اکران ہماری دوائیاں اور جو انوحب رابط ہوا ہے وہ ہر وقتی کو اس انفیکشن سے بچا لے گا پردیس میں آٹھ مریض تھے جس میں دو نے آپ نے ٹھیک کر دیا باقی لوگوں کی ابھی استطیق کیسی ہے اور وہ کب تک ٹھیک ہو جائیں گے باقی جو مریض ہیں چھ مریض چار یہیں ہیں ایک بلاسپور اور ایک راجنان گاؤں میں اور سب کی استطیق جنرل کنڈیشن اچھی ہے بہت اچھی ہے اور اسیمٹومیٹک ہیں اسٹیبل ہیں ان کی سبھی پرکار کی جانچیں چل رہی ہیں اور ان کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں دو ایک دن کے انترال میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کولونا وائرس انفیکشن کے وہ ہو رہے ہیں جیسے ہی ان کی دو ریپورٹس نارمل آئیں گی ایک ایک کر کے یا دو دو کر کے جیسے بھی پیشنٹ اچھے ہوتے ہیں نارمل ریپورٹ آتی ہے نیگیٹیو آتی ہے انفیکشن نہیں ہے ان کے سریر میں انہیں بھی ڈشارج کر دیا جاوے گا ایم سے جیسے ہی کہ یہ معاملہ شروع ہوئے کہ اپنے جو چکستہ سویدھا میں لگا تربریدھی کر رہی ہے ابھی کتنے بیٹ کا آپ کے پاس سادن ہے کتنے ایک دن میں آپ چیک اپ کر پا رہے ہیں سیمپل سیمپل تو ہم لوگ ایک دن میں پندرہ سے بیس سیمپل بھی چیک کر رہے ہیں ایبریج ہمارے پاس میں بارہ سولہ اٹھارہ اس پرکار کے مری جاتے ہیں اور جنہیں جروری ہے انہیں کو کیا جاتا ہے جو ویدیش کی ہسٹری ہے ٹریبل کی ہسٹری ہے اور کانٹیکٹ کی ہسٹری ہے اور ڈاؤٹفول کیسے ہیں چیکش سکھ وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں اور انہی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ابھی برطمان میں ہمارے پاس میں ایک سو ساڑ بستروں کا پورا انتجام ہے مری جوں کو جو ڈاؤٹفول کیسے اور پوزیٹو کیسے آتے ہیں کورونا وائرس کے ان کو بھرتی کر کے ان کے لئے وینٹی لیٹرز ہیں ان کے لئے مانیٹرز ہیں ایک سرے مشین ہیں ان کے لئے چیکش سکھ ہیں نرسنگ آفیسرز ہیں راؤن ڈا کلوک کام کرنے والے وارڈ اٹینڈنٹ ہیں صاحب صفائی کی ٹیم ہیں اور ہمارے چیکش سکھ اور بڑے ڈاکٹر اور نوڈل ادھکاری اور جو وارڈ کے انچار ہیں یہ سب ہمارے مریجوں کو اچھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنے اسپطال میں ہی ایم سرائپور میں ساڑھے تین سو بستر کا بھی ہمارے پاس میں پورا انتجام ہے وقت آنے پر ہم پوری سہایتہ کریں گے ہم پردیس واسیوں کو یا وصوات دلاتے ہیں کہ یہ ڈرے نہ گھبرائے نہ اور کسی پرکار سے کوئی بھائیویت نہ ہو اور وصوات رکھیں کہ آپ اپنی سرکچہ سویم کر سکتے ہیں ابھی گھر پر ہی رہیں اچھا بھوجن کریں اور ساب سفائی سے اپنے چہرے کو اسنان ہاتھ پیر ان کا سب کا سفائی سے رہیں دھوئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب اچھے رہیں گے سب سوست رہیں گے ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے پورے دیس اس کے دہست میں ہے اور لگت تار مریجوں میں کی سنکھیا میں بڑھ ہوتری ہو رہی ہے 36 گڑھ کے لیے اچھی بات ہے یہاں بہت کم سنکھیا میں مریج آئے ہیں تو یہ اس کے پیچھے کے قارن کیا ہو سکتا ہے 36 گڑھ میں کم مریجوں کا یہ کیا ہے کارن ہے سب سے پہلے کہ ٹریبلنگ جو ایئر کی ہے یا ویدیس کی ہے وہ کم ہے دیس میں جاتے ہیں ڈومیسٹک اس میں ٹریبل کرتے ہیں لیکن ویدیس جانے کی کم ہونے کے قارن دوسرا جو پیشنٹ ہے اس کے کانٹیکٹ میں لوگ باغ نہیں آ پائے اتنے زیادہ پازیٹیو کیس کے بھی اس لیے وہ سنکھیا بھی نہیں بڑھی بلکہ میرے میرے حساب سے تو ایک بھی سنکھیا نہیں بڑھی اس میں جو ٹریبل کیا ہے جو ڈائریکٹ ایک انفیکشن ہوا ہے جس مریج کو وہی پازیٹیو نکلا ہے باقی گھر پہ آنے کے بعد بھی ان کی ماں باپ بھائی بہن یہ بھی انفیکشن گرست نہیں ہوئے یہ بھی بہت بڑی بات ہے پھر جو انفیکشن لگا ہے جن کو وہ بھی اچھے ہو گئے تو یہ ہماری بہت بڑی سفلتا ہے بزرگ اچھے ہو گئے اور سب ہی اچھے ہو رہے ہیں اور سائنس سیمٹمز بھی نہیں ہیں اس بیماری کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مریجوں کو اچھا کر لیں گے ہمارا بسواس ہمارا آدمی بسواس چکسکوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھا ہے اور ہمیں بسواس ہے کہ اب ہم اس بیماری کو کنٹرول کر لیں گے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پیڑی تھے ان کو ابھی تب ٹھیک کر دیں تو اس کے جو بیماری ہے پھر سے ایکٹی ہو جاتا ہے کچھ دن میں یہ کتنی صحیح بات ہے آپ نے ڈشارج کر دیا ہے کیسے ان پر آپ لوگ نظر رکھیں گے ابھی ہم نے ان کو ڈشارج کر دیا لیکن یہ ہوم کورینٹائن میں رہیں گے اور یہ جانچ کراتے رہیں گے ہمارے چکسک ان کے ساتھ میں جڑے رہیں گے ان سے پوچھتانچ کرتے رہیں گے اور کسی پرکار سے یہ کمزور نہ ہو ان کا کھانا پینا ڈائیٹ آرام اور کوئی روگ نہ لگے اس پر پورا دھیان رکھا جاوے گا اور سمجھ سمجھ پر ان کی جانچیں ہوں گی تاکہ ان کا روگ نہ بڑھے یہ تو وائرل انفیکشن ہے یا کچھ بھی باقی ہوگا اس میں یا ریکرنس ہونے کے چانسز ہیں پھر سے کسی ہونے کے تو بھوش کے لیے ابھی ہم اس کی کوئی گھوشنہ نہیں کر سکتے لیکن یہ امید ہے کہ جب روگی اچھا ہو گیا اور اچھے سے رہے گا اور اس کو بھی بشواس ہو گیا کہ مجھے اب اچھا جیوان بیعتید کرنا ہے تو کسی کے اور کانٹیکٹ میں نہ آئے اور اپنی امیونٹی پاور کو بڑھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائے سارا جیوان سبتہ ایک سوال اور ہے جو میں چاہوں کہ آپ فکرشیں اسے اس کی خود کی بھی امیونٹی جب لپ ہوتی ہے یہ کہا جا رہا ہے یا جس طرح سے افوائیں ہیں کہ ایک بار اگر کسی کو ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے بھی سوال کیا تو اس کی بوڈی امیونٹی ہو جاتی ہے اس سے دوبارہ نہیں ہوتا اور ایک اور سوال ہے جس طریقے سے اگر سو پر تیشت میں سے کہا جا رہا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے جنہیں بھی ہو بھی جاتا انہیں پتا بھی نہیں چلتا اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو اس میں سے بھرتی صرف سو میں سے اگر دیکھا جائے تو پانچ مریج ہوتے ہیں جس میں سے دو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیا یہ ریشی ہو صحیح ہے کیا اس میں ستتا ہے یہ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے کی کئی لوگوں کو یہ روگ ہو بھی جاتا ہے اس کے بات بھی ان کو پتا نہیں سلتا اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اس بات میں کتنی سچ چاہی ہے کئی لوگوں کو یہ سچ ہے کہ روگ ہو گیا ہے اور ان کا بہت 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 امیونٹی سسٹم ہے وہ مضبوط ہے اپنے آپ سماپت ہو جاتا ہے یا سچ ہے یا سچ ہے روڈھا پہنچ چھمتہ کی بات کریں تو یہ کتنا کارگار ہے مطلب ہی اس میں ہم لوگ اپنے کرونا وائرس سے بچنا ہے جیسا کی سمیں سمیں پہ میڈیا کے دورہ اور سمیں چار پتروں کے دورہ آپ لوگوں کے دورہ بتایا جاتا ہے اور چکسکوں کے دورہ بھی بتایا جاتا ہے ہوسپٹل میں پرچار پرسار دیس میں ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کی جو امیونٹی پاور ہے بچوں کا ہے اور ڈیولپنگ گروہ ہے جو امیونٹی سسٹم اچھے سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے جن کا کمزور ہے کوپوسٹ ہیں ان میں جلدی یعنی روگ لگتا ہے یعنی کیا دوسرا روگ بھی جلدی لگ جاتا ہے اور بجرگ ہیں جو سیانے لوگ ہیں پچاس پچپنس ساٹھ پیسٹھ ستر سال کے وہ بھی کمجور گروپ میں آتے ہیں یعنی ان کا کھان پان اچھا نہیں ہے کوئی اور بیماری ہے بلڈ پیسر کی بیماری ہے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے ڈائیبیٹیس کی بیماری ہے گردے کمجور ہیں لیور کمجور ہے ریسپی ریٹری سسٹم کمجور ہے کھون کی کمی ہیں ہڈیوں میں آسٹیو پوروسس ہو گیا ہے یا اور کوئی کینسر سے یا ٹی بی سے گرسیت ہیں یا اور کوئی مہلائیں ہماری بہنیں جو اور کوئی انیمیا اور دوسری بیماریوں سے بھی گرسیت ہیں تو اس پرکار کا روگ بہت جلدی کانٹیکٹ میں آنے سے لگتا ہے اور روگی کو اور زیادہ بیمار کر دیتا ہے اور اگر یہ آج نہیں ہوتا ہے تو وہی مریض خطرے میں جاتا ہے ادربائیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا جو انبھاب ہے دو پیسنٹ جو پوزیٹیو نکلے ہیں رائپو ریمز نے یہ کر کے دکھایا ہے علاج کے دوران کہ ہم نے اچھا علاج کر کے پوزیٹیو کورونا پوزیٹیو مریض کو اچھا کر دیا ہے تو میں اس کے لئے سبی کو بتائی اور دھنواد دیتا ہوں سواست منترالہ 36 گر ہمارے ایمز کے ڈائریکٹر مہودہ اور دوسرے چکستک ہمارے جتنے بیگیانک چکستک ہیں جو لیبروٹریز کے چکستک ہیں اور وہ چکستک جو اس کے ادھکاری ہیں انچارج ہیں پرباری ہیں نوڈل ادھکاری ہیں نرسنگ آفیسرز ہیں اور سبھی لوگوں کو میں بہت بہت بدھائیاں اور دھنواد دیتا ہوں لاکڈاؤن کی ستھی کی بات کریں تو لوگ کس طرح کے کھانے پینے کا اپنا دھیان رکھیں اور لاکڈاؤن کے رہتے اپنے آپ کو شہت مند رکھ سکیں بہت اچھا پرسن کیا ہے لاکڈاؤن سے بہت فائدہ ہوا ہے لگی نہیں ہے اور میں ماننے ہمارے آدھر نے پردھان مندری جی کو بدھائی دیتا ہوں دھنواد دیتا ہوں ان کی اتنی اچھی سوچ ہمارے دیس کو سوست رکھنے کے لیے کہ انہوں نے لاکڈاؤن کا نرنے لیا اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ پردیس ہمارا پورا سوست ہے ہمارا دیس سوست ہو رہا ہے بیماری کنٹرول میں ہے بیماری بڑھ رہی نہیں ہے اس کے لیے ہم بہت بہت سبی کو بدھائی دیتے ہیں لوگوں نے ان کے کہنے کا اور جو انہوں کے نرنے ہیں اس کا انہوں نے آدھر کیا اور گھر پہ رہ کر کے ہی اپنا بھوجہ نیاپن کر رہے ہیں اور سب سوست ہیں یا بہت بڑی اپلپ دیتا ہے بہت بڑی اپلپ دیتا ہے تو ابھی آپ نے عدیق شک کو سنا جن کا صاحب کہنا ہے کہ ویسیس نگرانی بھی یہ دو لوگوں کو تمام جانگارے کے لیے اور جنہے کے لیے شکریہ ستھ ہے آپ کا تو جس طرح سے آپ نے دیکھا اور جانا کہ کس طرح سے جو اہم سے رائپور کا وہ کیسے مریضوں کا اپچار کر رہا ہے اور کیسے وہاں سے مریض ٹھیک ہو کر بھی جا رہے ہیں سب سے اہم ہے کہ آپ اسے ہوا کے روپ میں نہ لیں یہ کہ سادھرڑ بیماری ہیں لیکن آپ کو بچاؤ رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو بچاؤ رکھنا ہوگا آپ ایمینٹی پاؤور کو بڑھانا ہوگا اچھا کہیں اچھا رہیں ساکھ اور سوست رہیں اس بلوٹن میں فلال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار